پانچ پرتیاشی میدان میں سنیتا آرارتیواری جی بیجے پی نیتا سریش گرگ جی اور ہمارے ساتھ موجود ہمارے سیوگی سردار شہر سے لکشمن راگھاو آرارتیواری جی پہلا سوال آپ سے سر کیا مان کر چلے کی اگر جیتنا ہے تو پریوارواد بہت ضروری ہے اور اگر کوئی سیٹ کسی کے جانے سے کھالی ہوئی ہے تو سمیدناوں کے ساتھ پریوارواد بہت ضروری ہے اور یہ جیت کی گارنٹی ہے بیجے اندر یہ پریوارواد سے ہی دیش بنا ہے شہر بنا ہے گاؤں بنا ہے سنیا سے ان سے تو کوئی دیش بنتا نہیں کوئی راج بنتا نہیں کانگریس نے جس کو ہم نے امیدوار بنایا انیل شرما جی کو انیل شرما جی بھون لاز جی کے سپتر تو ہی لیکن وہ پچان میں میں ہی وہاں نگر پالی کا کیا دیکش بھی بنے وہ خود سویم راجنیتی میں مہار تھی ہیں آج بھارتی جنتا پارٹی والے اگر اس کو پریوارواد اور ونشواد اور سانبوتے کے نام پر کرتے ہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں را سمند کی جو انہوں نے ایک ماتر سیٹ جیتی وہ بھی تو اس لیے جیتی کہ انہوں نے کرن مائشوری جی کی لڑکی کو چنان لڑوا دیا تھا یہ چال چریتر چہرہ پارٹی ویڈ ڈیفرینس ہم سانبوتی کے ووٹ نہیں چاہتے ہیں تو انہوں نے پھر کرن مائشوری جی کی جگہ راج سمند سے جو ان کے بھارتی جنتا پارٹی کے کرمنٹ کارکرتہ تھے ان کو تو چنان لڑایا پھر کہہ رہا ہوں ہار کے نام پر انہوں نے پہلے سے تیہ کر لیا اشوک پینچہ کو انہوں نے امیدوار کیوں بنایا وہاں کوئی نئے کارکرتہ کو دیتے ان کو معلوم تھا اشوک پینچہ دو چنان ہار چکے بھاملال جی سے اور بھاملال شرمہ وہاں ایک ایسی سکسیت ہے جو سردار شہر کے نہیں وہ پورے دیش میں جانے جاتے ہیں مانے جاتے ہیں وہ بھاما شاہ ہیں وہ لوگوں کے کام کرتے تھے چھتیس قوم کے نیتا تھے بھاملال جی شرمہ ان کا جتنا بڑا قد ہے اگر وہاں کا ووٹ کانگریز اگر دوسرے امیدوار کو لڑاتی تو بھی جیتے لیکن ہم نے انیل شرمہ جی کو اس لئے چناؤں میں اتارا انیل شرمہ جی انیس سو پچان میں میں نگر پالکہ میں جیت کر کے گیر چیئرمن بنے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے جو اشوک پینچہ ہیں اس میں بھی وہ ان کے اپا جکشی بنے تھے اور دربا کسے دو سال بعد میں ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا بھومت کے آدھار پہ ان کے خلاف آوی سوار پرستہ وائیا اور پینچہ جی کو تو اس میں بھی ہٹنا پڑا تو کانگریس چال چریتر چہرے کی بات کرتے کرتے پھر کہا رہا ہوں راجتان میں جنہ اکشو گیلوت نے جو شوشاشن دیا ہے شوشاشن کی بات اب کی بار انہوں نے راجتان کے ساڑھے چھے کروڑ لوگوں کو سامجھ ایک سرکشہ کی جو انہوں نے ایک نئی بیار بھائی ہے چاہے وہ شکشہ کے اندر لے لو چاہے چکستہ میں لے لو چاہے وہ بھاماشا ہم نے وہاں کسانوں کو بھی بزلی ایک ہزار روپیہ مہینے کا ہم ان کو آرچنگ مدد دے رہے ہیں پچاس یونٹ ہم نے فری کر دیا ٹھیک ہے آرہ اردواری جی گوشنائی گنانی کا تو وقت آئے گا سر ابھی پورا دوہزار تیز گوشنائی گنانی کے لیے ہی ہے لیکن لکشمن گاغہ ہو یہ جو پانچ پراتیاشی میادان میں ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے کیا بی جے پی اور کانگریس کو ان میں سے کوئی ہے جو ٹکر دے سکتا ہے کیونکہ تین پراتیاشی اور ہیں لالچند مونڈ ہیں ساورلال پرجاپت ہیں ساورلال میگوال ہیں دیکھیں بزندر یہاں اگر بات کرے ہم ٹکر سیدھی بھاجپا اور کانگریس کی بیچی ہے حالانکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آر ایل پی کا جو پراتیاشی ہے جس نے آزنا مانکن دیاکھل کیا ہے کچھ ایک جو ناراض مدداتا ہے اور یہ بات چل رہی ہے کہ جاتی ویسے اس کے ایک مدداتا ہے اس کو کہیں پرابیت کریں گے اور کچھ ووٹ لیں گے اب کتنے لیتے ہیں تو سمیہ بتائے گا میں آر ار تیواری جی کو سن رہا تھا بیجندر جو آپ سوال کر رہے تھے میں وہاں سے بات شروع کرتا ہوں دیکھیں نصف طور پر یہ بات صحیح ہے کہ یہاں پر کانگریس کا اپر ہینڈ ہے ابھی جو ستتی دکھ رہی ہے لیکن جو بات بھاجپا کے لیے کہہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جہاں تک آروپ جو ہے نا یہ ونسواد کے یہ کانگریس پر ہیں تو مجھے لگتا ہے جواب کانگریس سے جنتا مانگی گی بھاجپا پر یار اوپ ہے نہیں کیونکہ اگر ہم دیکھیں چناؤں میں تو ایک سیڑ دیتی اور یہ یاد ہوگا تیواری جی کہ ایک اور ویدان سوا چناؤں تھا جاں ان کے بیٹے کو ٹکٹ بھاجپا نے نہیں دیتی تو یہ جو تیواری جی بات کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے ٹھیک ہے اپر ہنڈ ہے لیکن کیونکہ سوساسن سے اگر آپ جیت رہے تھے تو پھر کیوں جرد پڑی کہ سردانجلی سدبھاونا سانبوتی اس میں جڑے تو مجھے لگتا ہے دونوں فیکٹر پر اور آج جو میں نے بھاسن چھوڑیں بجندر آپ اس وقت اینکرنگ کر رہے تھے جو کانگریس کی مکہ منتری سے لے کر پی سی سی چیپ سے لے کر تمام نیتہ جو بولے وہ کہیں نہ کہیں سوساسن کے ساتھ ساتھ بار بار بات کر رہے تھے کہ بھاورلال سرما کو سچی سردانجلی ہوگی یا دیا نیل سرما پہنچیں گے تو تو مجھے لگتا ہے دیکھئے دونوں فیکٹر ہیں کانگریس کام بھلیں گنا رہی ہو لیکن یہ صحیح ہے لیکن لکشمن یہ تو سچی ہوگا کیا کہا جاتا ہے کہ جب بیٹے کے پاہوں میں پتا کا جوتا آ جائے تو پھر وہ مان لیتے ہیں کہ ہاں برابر کا ہو گیا ہے تو اگر جہاں سے ویدھائک بھاورلال شرما اگر وہاں سے بیٹے ویدھائک ہو جائیں تو یہ تو سچ میں شردانجلی ہوگی حالانکہ ان کا ایک کریئر رہا ہے وہ ابھی بھی بورڈ کے ادھیکش ہیں ایک کے کانگریس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ گھر سے اٹھا کر کسی کو ٹکٹ دے دیا ہے ایکٹیو پولیٹکس کا حصہ ہے وہ ابھی ٹھیک بات کہہ رہے ہیں وہ جیسا کہ کانگرپالی کا ادھیکش بھی رہے یہ ان کے پکس میں جاتا ہے اور دیکھیں یدھی یوگی ہیں وہ جنتہ تیہ بھی کر دے گی یدھی ایسا ہے یوگی ہیں چونکہ پہلے آپ جو کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں لیکن سوال وہی ہے چونکہ لوگ ابھی سے باجپا بھی راجندرہ ٹھوڑ سے بات ہو رہی تھی تھوڑے دیر پہلے ہی تو وہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ لوکھتنٹر ہے راجہ کا بیٹا راجہ ہو یہ ضرور ہی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اپنی بات اپنی جگہیں آرارتی وڑی جو کہہ رہے ہیں اور آپ جو کہہ رہے ہیں یدھی کوئی یوگی ہے تو بھلے ہی کسی کا بیٹا کیوں نہ ہو اسے کیوں نہیں جنتہ چونے گی سر ایک بڑھ سب کو involve کر لیتے ہیں سریش گرگ جی سر یہ کہا گیا کہ ہم سمی فائنل ہم فائنل جیتے ہیں تو اس کو میں کیا مانوں یہ مانوں کی ساتھ بھی ہار یہ مانوں کی بائی لیکشن جیتنے سے پہلے پرینام آنے سے پہلے کا ورک آور یا پھر یہ مانے کہ چلی اگر ہم ہار بھی جائیں گے تو ہم نے پہلے ہی بتا دیا تو ہم تو دوہزار تیس کے تیاری کر رہے ہیں دیکھیں ویجندر جی بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے کنڈیڈیٹ اشوک پینچا جی کو بنایا ہے اور وہ پہلے بھی وہاں سے سردار سہر سے ایم ایل اے رہ چکے ہیں تو ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے کنگریس کو ورک آور دیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نشی طور پر سے وہاں پہ چناؤ جیتے گی بھارتی جنتہ پارٹی پریوار واد میں بشواس نہیں کرتی ہے ہم پریوار کیونکہ کنگریس تو پریوار واد میں بشواس کرتی ہے تو یہ باروار کہتے آئے کہ سب پریوار سے بھارتی جنتہ پارٹی پریوار سے سب پریوار چلتا ہے لیکن سنلو جنہیک جی سنلو پانچ منر سنلو تو بھارتی جنتہ پارٹی پریوار واد میں بشواس نہیں کرتی ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ سمیں پہلے ہی چھ راجیوں کے اندر ساتھ ویدان سوا کے چناؤں کے پرنام آئے تھے ساتھ ویدان سوا کے اندر کونگریس کا نام و نشان بھی نہیں تھا کونگریس کی دو سیٹے تھی وہ بھی جا چکی تھی ساتھ میں سے چار سیٹے بھارتی جنتہ پارٹی جیت کی آئی تھی سردار شہر میں کونگریس کا نام و نشان سورجگر جی اچھا مجھے بتائیے جو آپ بتا رہے ہیں کہ باقی راجیوں کے بھائی لیکشن میں بھیجے پہ جیت کی آئی ان میں سے کوئی آکے راجیسان ویدان سوا میں بیٹھنے والا ہے نہیں میں پوچھ رہا ہوں میں بتا رہا ہوں کہ اس لیے آپ مجھے یہ بتائیے کہ راجیسان کے بھائی لیکشن میں سے کتنے ہی جیت گئے اچھا ایک اور چیز میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میں اس کے لیے جواب کر رہا ہوں پارٹی جنتہ پارٹی نے کسی بھائی سورجگر جی ایک یہ فورمولا بھی تو بیجے بھی کہتا کہ دو بار کے ہارے کنڈیڈیٹ کو ٹکٹ نہیں دیں گے تھانا سر تو تیرہ میں کون آ رہا اٹھارہ میں کون آ رہا میں آپ کو یہ بتا دوں بھیجندر جی دیکھئے کہ سب یہ پارٹی کا نینڈے ہوا پارٹی جن ڈیسیزن لیا ہے اور ڈیسیزن لینے کے بعد میں آشوک پینچا جی کو ٹکٹ دیا ہے میں تو یہ پوچھ رہا ہوں سر تیرہ میں کون آ رہا اٹھارہ میں کون آ رہا اس سے پہلے آپ وہ تھے ایمیلے تھے وہاں پہ نشید روپ ایمیلے تھے ٹھیک ہے نا لیکن ہم نے سوچ سمجھ کے اور جتاؤں کنڈیڈیٹ کو ہم نے وہاں پہ کنڈیڈیٹ اتا رہا ہے اور وہ نشید روپ سے وہاں پہ سردار سہر میں جیت کے آئیں گے یہ کونگریس برمہ میں میں جیت کے آئیں گے جو آراج اکتہ کی بات کرے نے میں ایک بات یہ کہہ رہا ہوں انہوں نے کونگریس پروکتہ نے کہا کہا کہ راجستان میں سوچا نہیں بھئیہ راجستان میں تو کرائیم کے اندر چھوڑ دیجئے پورا کرائیم میں سوشگر جی سوشگر جی میں آپ کو بھی یہ کہوں گے سوشگر پورا دوہزار تیس ہے پورا دوہزار تیس پڑھا ہے اس کے لیے ابھی میں سیمٹ بات پراؤں خیل ہے اس پی مطل ساہ اس پی مطل ساہ چیگہ سر آرے سوشگر پلیس آرے آرے آپ دیکھیں کتنے تو بلاکار ہو رہے کتنی کچھ رہے کتنے لوٹ میں لوٹ پچاری ہو رہی ہے کبھی کیا کٹنے ہو رہی ہے آپ نے کونسا سوسائشن دے دیا آپ نے آپ صرف پریوار بات کی باتیں کرتے ہو آپ صرف پریوار بات کی باتیں کرتے ہو سننے کی مادہ بھی رکھو آپ ہمارا ہی فارمولہ آپ نے را سمجھ میں چیگہ روک جائے آپ بھی روک جائے اس پی مطل ساہب دیکھا صرف ابھی تو نامانکہ نہیں ہوا ہے سر سٹوڈیو میں کرمہت بڑھ گئی ہے زمین پہ تو نہ جانے کتنی ہوگی میرا سوال آپ سے یہ ہے سر کی کیا واقعے میں اس سے چناؤں میں جو بھی ہارے گا چاہے وہ بی جے پی کا کنڈیڈیٹ یا کانگریس کا ہارنا تو تیہ ہے ایک کا تو جو ہارے گا کیا اس کے لیے دوہزار تیس کے دروازے آپ کو بند دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ میں اور لکشمن راگاؤ جب اس پہ ڈسکس کر رہے تھے تو یہی نکلا کہ جو جیتے گا اس کو سنجیونی جو ہارے گا اس کو وی آر ایس بجیدر میں نے ایکشمن راگاؤں کو بہت کنڈیٹا کے ساتھ سنا ہے وہ اچھی ریپورٹنگ کرتے ہیں اور ان کا اچھا راجنیتی کرنی نیسے سے لیکن میرا ایسا ماننا ہے کہ سردار پر سردار شہر کے جو اپچناؤں ہے وہ اس بار ٹکوڑا پاک سندرس ہوگا میں جو کہنام سے آر این پی کے جو امیدوار ہے لالچل مون ان کی امیدواری کو بہت گربیتہ سے لیتا ہوں چونکہ کہنام سے سردار شہر کے اندر جو جار سمجھا ہے اس کی سنگھا ہی بہت ہے ہم نے دیکھا کہ کلی ماں پر جار سمجھا ہے کہ لوگوں نے ایک میٹنگ کی اور انہوں نے بھاجپار کانگریس پر یہ آروپ لگایا کہ ہم آپ کو کہنام سے اچھی سمبال نہیں دیا گیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے کہنام سے ایک کنڈیڈیٹ سے دونوں پارٹیوں کے ادھیاکش ہار جائیں گے ایس پی مطل صاحب کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں پارٹیوں کے ادھیاکش ایک کنڈیڈیٹ سے ہار جائیں گے کیونکہ دونوں پارٹیوں کے ادھیاکش بھی جات ہیں نہیں پہلے کتے وڈ لیے تھے اس نے نہیں میرا 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 ایسا ماننا ہے کہ جو پارٹی کے ادھیاکشن والا ڈیشو ہے اپ چلاو کے اندر بہت سارے فیکٹر کام کرتے ہیں اور ہم نے کئی بار ایسا دیکھا ہے کہ جو ستار اونٹ پارٹی ہوتی ہے اس کو اس کا فائدہ ملتا ہے جی یہ کہنام چاہتے ہیں ابھی سال بار باقی رہا ہے جو ستار اونٹ پارٹی کے امی دوار کو جتائیں گے تو کام کرتے ہیں میں آسان ہی ہوگی یہ مانا جاتا ہے کہ اس کا فائد ہو سکتا ہے لیکن جو سردار شاہر کا ماملہ ہے میرا یہ ماننا ہے کہ جو کہنام سے کانگریس کے امی دوار ہے انجیل سرما وہ بنا ادھائیت کی منتری بنے ہوئے ہیں اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو اپنے پتا کے سانہ بوتی کا فائدہ ہوگا جو ستار اونٹ پارٹی کے جو بی دوار ہے اسو پیچھا ان کو جو ہار کی سانہ بوتی ہے مجھے لگتا اس کا بھی ان کو فائدہ ہوگا کہ وہ لگاتا رہا ہے لوگ کو لگے ہیں کہ سائد اس بار ہم ان کو چناؤ جیتا ہے جی ٹھیک ہے لکشمند مدل صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ سیدھی ٹکڑ نہیں ہے ترکونیا مقابلہ ہے دیکھیں بھیجندر میں مدل صاحب کو سن رہا تھا لکھتے بھی ہیں بلوگ لکھتے رہتے ہیں نصیت طور پر ان کا اپنا گھنیت ہو سکتا ہے لیکن دیکھیں مجھے جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے لالچن موڈ فریس چہرہ نہیں ہے رل پی سے پہلے چناؤ یہاں سے لڑ چکے ہیں کہیں نہ کہیں درویکرن کرا سکتے ہیں اور ہنوان بینیوال خود جو آئے تھے یہ تمام چیزیں ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بھیجندر اور سچین یہ مدل صاحب نے بھی دیکھا ہوگا سجانگڑ میں بھی اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی سجانگڑ بھی بائی لکسن تھا وہاں بھی یہ بات بہت صدت سے ہو رہی تھی اور جس طرح کے سمجھکن دیے جا رہی تھی کیونکہ وہ تو سرکشت سیڑ تھی وہاں تو سیدھے طور پر اس طرح کی باتیں ہو سکتی تھی لیکن وہاں بھی ایسا نہیں ہو پایا تھا یہ بات ٹھیک ہے جیسا کہ میں نے شروع میں ہی کہا تھا بجندر اور آپ سے بات کرتے وقت بھی یہ بات آئی تھی کہ ایک وشیس جاتی ووٹ کرے گی ساٹھ ہزار کے قریب مد آتا ہے اب اس میں سے چونکہ دونوں ہی دلوں کے عدیقس جو ہیں پردیش عدیقس وہ بھی جات ہیں اور کہیں نہ کہیں ان دونوں کے لیے بھی یہ لٹمس ٹیسٹ ہے ایک کے لیے تو گورن ڈوٹاسرا کے لیے اور ستیس پونیاں کے لیے تو اگنی پرکشہ سے کم نہیں ہے تو آج کل تو EVM بتا دیتی ہے کہ کس علاقے سے کس کو کتنے ووٹ ملے تو مجھے لگتا ہے جو دونوں دلوں کے پردیش عدیقس ہیں وہ جس سمودائے سے آتے ہیں وہ بھی یہ پوری کوشش کریں گے کہ اتنا دروی کر نہ ہو تو میں ابھی بھی یہ مانتا ہوں کہ ٹکر سیدھی ہوگی ہاں ایک ٹھیک 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 وہ جو ہیں لالچند موڈ لے لیں گے لیکن ٹرکونیекс when בنادے مجھے نہیں اجا لکrat من ایک اور سوال میرا آپ سے ایک طرح تو یہ کہا گیا کہ جنجن ن Schule میں دیکھیں یہ بھاجپا کے جو لوگ ہیں یہ اچھے وقتہ پروکتہ ہیں اور گرگ صاحب کو بھی میں سن رہا تھا یہ باتوں کو گھوماتے ہیں بڑی اچھے سے ہیں اور دراصل کیا ہے یہ پولٹیکل اس میں بھی آ گیا ہے سنیریوں میں بھی اپنی چھت کی گندکی کو تو یہ دیکھتے نہیں ہیں اور دوسرے کو ترن دیکھتے ہیں اب دیکھئے اب یہ بات کرتے ہیں یادی کیندر کی ہم بات کرنے ہیں ایک منٹ لوں گا بھی جندر آپ کا تو بھئی جب ووٹ ملتے ہیں مہنگائی کی بات ہوتی ہے بیروزگاری کی بات ہوتی ہے آپ کہہ دیتے ہیں مینڈیٹ دے رہا ہے موڈی کو جنتا تو بھئی راجستان میں بھی بائی الیکشن میں مینڈیٹ مل رہا ہے نا اشو گہلوت کی سرکار کو آج بھی بولا آٹ میں سے چھے جیتے ہیں تو آپ دیکھئے گا اس کو الگ الگ کر کے نہ دیکھیں میں مانتا ہوں جو انہوں نے آکڑے دیئے ہو سکتا صحیح ہوں لیکن یہ تو سوچنا پڑے گا نا اس کے باوجود یدی مکھے منتری اشو گہلوت اور ڈوٹاسرا کی اگوائی والی کانگریس سرکار بائی الیکشن میں جیتی ہے تو آپ کو یہ فرق کیسے کریں گے آپ آپ کیسے کہیں گے کہ کینڈر میں جو ہے وہ تو یہ دیکھئے مجھے لگتا ہے یہ بولنے کو اچھا ہے ٹی وی پر اچھی بات ہے اندر کھانے جو آپ کہہ رہے ہیں سب سمیقرن سیاست وہی چلتے ہیں جس طرح سے ہوتی ہے جاتی جاتی نہیں ہے راجنیتی سے دوسری چیزیں بھی ہوں گی اور جہاں تک دیکھئے اسوک پیچھا کا سوال ہے مجھے لگتا ہے جو یہ بات کہہ رہے تھے پانچ بار آج تو بھاشن میں یہ کہا گیا پانچ بھی بار موقع دیا گیا مجھے لگتا ہے آپشن نہیں تھے بہت زیادہ باجپا کے پاس آپشن نہیں تھے اس لئے باجپا سوک پیچھا کے ساتھ گئی ہے رسک لینے کو نہ تو کوئی دوسرا زیادہ تیارہ اور اس بار ہو سکتا ہے آپشن کو خراب نہ کرنا چاہتے ہیں اس لئے آپشن کے طور پر پانچ بار موقع دیا گیا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے یہ سریجگرگ جیادہ بہتر جواب دے پائیں گے مجھے لگتا ہے ایک پرتیاشی مجھے یاد ہے بہت اچھے سے کہ جب گلاب چند کٹاریا جی کہہ رہے تھے کہ شریف آدمی ہے اماندار آدمی ہے اس کے بعد پانچ بارے تھوڑے سے ایموشنل بھی ہوئے لیکن سیاست تو جیتنے کے لئے ہے اگر وہ اچھے انسان ہے یقیناً اچھے انسان ہوگے تو ساماجک سروکار نبھائیں بار بار وہ چناؤ ہا رہے ہیں اور پارٹی چناؤ جیتنے کے لئے کنڈیڈیٹ اتارتی ہے دیکھیں ویجی اندر جی بھارتی جنتہ پارٹی چناؤ جیتنے کے لئے ہی کنڈیڈیٹ اتارتی ہے ٹھیک ہے نو ڈاؤٹ وہ ہا رہے ہوں گے دو بار چناؤ ہا رہے ہیں وہ دو ایک بار ایم ایل اے بھی بنے تو اس لئے سر یہ دیکھو چناؤ کے اندر ہار جیت تو چلتی رہتی ہے آج تو چناؤ کے اندر ہار جیت تو چلتی رہتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ کنڈیٹ کا تو حساب کتاب ہی دیکھ لیجئے کتے چناؤ آ رہے ہیں کیا دوسرے راجوکندر کیا پریشتی رہتی ہے تو اس لئے یہ چیزیں نہیں ہیں پیچھا جیتنے کو پارٹی نے نینڈے لے کے ان کو پیچھا جی کو ٹکٹ دیا ہے اور ہم ہم اسپنس روم سے جیتیں گے ہم اسپنس روم سے جیتیں گے تو یہ کلت پہمی میں میرے کونگریز والے کی سب تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ بارتی جنتہ پارٹی بارتی جنتہ پارٹی جیتی اور ہم جیتے ہیں سر میں کہہ رہا ہوں کہ بارتی جنتہ پارٹی وہاں پہ جیت کے آئے گی آپ کو بتا دوں گا جب 2008 دسمبر کو پڑنا مائیں گے سرے جنگر جی ہم نے کب کہا وہ نہیں جیت رہے ہیں ہم تو شرمہ جی کے لیے بھی کہہ رہے ہیں وہ جیت رہے ہیں ہم تو سب کے لیے دعا کرے گی لیکن آپ کے ادھیکش اگر یہ کہیں سرے جگر جی آپ کے ادھیکش یہ کہیں کہ بھائی با الیکشن ہم آرتے ہم تو میں نہیں الیکشن جیتتے ہیں تو بھائی مت لڑیے پھر دیکھئے انہوں نے پونیا صاحب نے کس سندر میں بولا لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج راجستان کی جنگتا جو کانگریز کا جو سرکار سر ادھیکشن کیا کہہ رہے ہیں اس کے بھی سندر میں لگا لگ ہوتے ہیں آپ جنگتا اتنی دکھی ہو چکے راجستان کے اندر آپ دیکھئے کہ مہنگائی پورے پورے اندوستان میں سب سے زیادہ مہنگائی سب سے زیادہ بے روزگاری پورے راجستان کے اندر کسٹر Lipans اس نافنے کا پیمانہ بیلکشن ماں نے وہاں تو لگتا نہیں ہے بیلکشن میں تو 806 جیت گئے سرجھ گر جی بے رنگ سرجھ گر جی بیجو پئی کہتے ہیں کوئی جنتہ پریشان نہیں کوئی مہنگائی سے پریشان نہیں کوئی بیروزگاری سے پریشان نہیں وہ موڈی جی کے ساتھ ہے تو بھئی یہی سب جب راجستان میں ہو رہا ہے تو کہیے نا کہ یہاں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے یہ سب لیکن گیلو جی کے ساتھ ہیں راجستان تو پورے ہندوستان کے اندر سب سے مہنگا پردیس ہو رہا ہے سر میں یہ کہہ رہا ہوں ان سب کے باوجود بیجی پی بائی لیکشن کیوں نہیں جیت رہے میں اب یہ الیکشن آج جیت رہے نا ہم بتا رہے نا آر دسمبر کو ریجر دیکھ لینا یہ بیانویر نیتا ہے جنتہ میں اندھی کوئی پکڑ ہے نہیں یہ کیول پنہ پرموک سے لے کر کے راشتر پرموک یہ بیانویر نیتا ہے میں کہہ رہا ہوں ارے سوریش گھرگی جی سنو میری بات آپ تک میں بولا نہیں سچین پائلیٹ جگ پردیس کو انگریز کے عددرش تھے ہم نے آپ کے شاشن میں ہم نے لوکتہ مات کا چناہ بھی جیتا ہم نے آپ کو ہرارہ ستا روڈ بارٹی کے تھے آج ہماری شاشن میں ہم نے ایک چناہو جیتے اور یہ ایک چناہو بھی جیتیں گے کیول بیانوں کے آدھار پر جو راجتان کا بھارتی جنتہ پارڈی کا پردیش ردکس بھارتی جنتہ پارڈی کا وپکش کا اپنیتا یہ کہہ دیتا ہو چناہو سے پہلے ہی کہ ہم تو سیوی فائنل تک ہار جائیں گے فائنل ہم جیتیں گے کیوں آپ نے اشوک پنچہ کو ٹکڑی بنانے کے لیے اتار دیا آنکھوں میں آنسو آ رہے اشوک پنچہ کا آج فوٹو دیکھا ہے آپ نے ان کو بلی کا پکرہ بنایا ایک تو ایس پر مطل صاحب آپ پولیٹیشن کے زیادہ نزیق رہتے ہیں زیادہ بتائیں کونسی بوشٹر ڈوز لگوا کے آتے ہیں نہیں دیکھیں بجندر میرا ایمان ہے کہ جو سریعت درق صاحب ہے صاحب ہی کہ وہ کیا نام سے بھاتیلتا پارٹی کا پرس کو اپنے پروانے طریقے سے رکھیں گی لیکن یہ یہ تریڈ رہا ہے کہ جس پردیش میں جس کے سرکاہ رہی ہے اچھنا اس کے پرش میں جاتے ہیں ہم نے چھچی پائلیٹ کے جمانے میں جیتے ہیں نا منتر صاحب سردار سہر میں بائی لکسن پہلے بھی دو بار ہوئے ہیں اسے دوبار ستا روڑ کے خلاب گئے ہیں وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں جلچے جن ہونا چاہیے نہیں نہیں یہ تعلق ہی بات ہوگے لیکن مطل صاحب یہ سچ ہے جب رضیستان میں بجی و کے سرکار تھی زورانچائے لوگ سبھا کے الیکشن تھے یا لابیدان سبھا کے الیکشن تھے کونگویس جیتی ہے یہ بات صحیح ہے یہ بلکہ بسندر راجے کے سمیں بھی تین بار ایسا وہ تین سٹوں پر راج پہا رہی ہے یہاں تو پارٹی کے بات ہو رہی ہے یہاں تو پارٹی کے بات ہو رہی ہے سب تاروڑ پارٹی کے اخلاف کانگریس نے لوگ سبار ویدان سبار کی اکچونا اور جیتے ہیں ہم نے وثندرہ راجے جی کا شاشنطہ لکشمن فائنل فائنل کمنٹ میں آپ سے چاہوں گا کیونکہ اب دونوں ہی پارٹیاں اپنا پورا دمخم لگائیں گے ادھیکش بھی لگائیں گے دورے ابھی تک فائنل ہو پائے کہ کونسا نیتا زیادہ وقت وہاں بھی تانے والا ہے دیکھئے نصیت طور پر یہ بات صحیح ہے کہ دونوں دلوں کے دگج کوشش کریں گے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں زیادہ وقت کی بات ہے بھاجپا کی طرف سے راجندر راٹھوڑ سارتھی کی بھومی کا میں نظر آ رہے ہیں اسی لئے ان پر پرہار بھی زیادہ ہو رہے ہیں کونگریس میں جو ہیں یہاں کی پرباری منتری ہیں بیجندر اولا کسان سمو سے آتے ہیں وہ تو رہیں گئی اس کے علاوہ بھی جو ہیں ابھی سٹار پرچارکوں کی لسٹ آج آجائے گی کونگریس کی تو وہ لوگ بھی سامل ہوں گے دیکھئے یہ تمام چیزیں تو ہوں گی بیجندر جو بات چل رہی تھی بائی لیکسن جیتنے کی میں ایک چیز اور جوڑ دوں جو سبھی اپنا پیلن بیٹھا ہے وہ بھی سمجھ لے اس بات کو سب کو دھیان بھی ہوگا کہ یہاں پر سردار سہر میں اگر ہم دو اپچناؤں کو دیکھیں تو دونوں اپچناؤں اس وقت کی ستاروڑ پارٹی کے خلاب گئے ہیں یہ یہاں کا ایک جو اتحاس کا جو آکڑا ہے وہ یہ بتاتا ہے بنائیں اس میں کونگریس جیتی تھی لیکن وہ بھاجپا کے خلاب گئی ایک بار بھولال سرما جیتے تو وہ بھی بھاجپا کے خلاب جیتے تو یہ آکڑا جو ہے یہ بتاتا ہے کہ یہاں پر ستاروڑ دل کے لیے ٹھیک نہیں رہا ہے لیکن اس بار جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور سب سے بڑی بات کی بھاجپا جو بھاجپا کے نیتا کے جو بیان آ رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں آج بھی جو مکہ منتری کی سوا تھی دوسرے نیتا بول رہے تھے تو وہ بھاجپا کے نیتاؤں کے بیان کو کوٹ کر رہے تھے کہ یہ تو پہلے ہی ہار مان چکے ہیں جس میں راستی ماسچی عرور سنگھ کے بیان کی بات انہوں نے کی اور بھاجپا کی پردیس آزک ستیش پونیا کے بیان کی بات کی اب یہ ٹھیک ہے گرگ صاحب ہم تو چاہتے ہیں دونوں جیتے ہیں آپ جس طرح سے جیتے ہیں سب ہوں لیکن یہاں پر جو استطی ہے کانگریس کے نیتا آپ ہی کے بیانوں سے آپ کی پارٹی کو گھیر رہے ہیں یہ سچ ہے اب کیوں ہارے آپ اپچناو کیا بھاجپا بھی ایک جوٹ نہیں ہے کانگریس میں کچھ کچھ ہے وہ صاف نظر آتی ہے یہ تو آپ جانتے ہیں یہ وقت ہے مجھے لگتا ہے سمی پائلن میں آپ رنیتی تیار کریں گے ڈھلتے سورج کو چھوڑ دیجئے جو چمکتا ہوا سورج اگتا ہوا سورج اس کو سلام کیجئے اس کا مطلب کیا تھا آج راجستان کے پردیش ادکس ہمارے ساتیس پونیا جی ہے ساتیس پونیا جی ہے یہاں کہ اس کے صندر میں بولا ہے بھئی ادکس کے ڈھلتا ہوا کون ہے ڈھلتے ہو کی بات ہی نہیں ہے آپ بھی بتائیے ڈھلنے کی بات ہی نہیں ہے بھئی جو ادکس ہے اس کے نیتت میں چناؤ لڑا جاتا ہے تو وہ چیز بولی گئی ہے کہ بھئی آج پردیش کے ادکس ساتیس پونیا جی ہے تو وہ اگتا سورج ہے تو اگتا سورج کے نیتت میں چناؤ لڑا جاتا ہے ان کے نیتت میں تام دیا جاتا ہے وہ چیز بولی گئی ہے اگتا سورج سے ویدھائق بنے گا اس مینیمم ٹائم میں میکسیمم کام کون کر آ سکتا ہے نمسکر